موسیقی موسیقی یہ تو دوستو ہماری گاڑی جو سکس ڈاؤن نائن ڈبل ڈیلو سکس لوکوموٹیو کے ساتھ رات بارہ بچ کے بیس منٹ پر اس کا آریول ہو رہا ہے رائی ٹائمز کا خانے وال میں گرین لائن ایکس پریس کا بارہ بچے ہے لیکن یہ بیس منٹ لیٹ آ رہی ہے اور یہاں پہ بیس منٹ کا سٹاپ ہے گاڑی کی ٹوٹل ایگزیمنیشن ہوتی ہے کہ ٹیون ٹائیور چینج ہوگا اور میری ٹوٹی بھی ہی کھانے وال سے سٹارٹ ہوگی یعنی انچارج گاڑ بھی ہی کھانے وال سے چینج ہوگا اور بیس منٹ سٹاپ کرنے کے بعد یہ انشاءاللہ اس کے سٹاپ ہے وہ آول پول میں ہے اچھے دوستو یہاں پہ جو گاڑی ہے اس میں پانی کی جو سولیت ہے وہ بھی یہاں سے فیلنگ ہوتی ہے پانی کی وہ یہاں سے ہوگی دوستو آپ میں جا رہا ہوں آگے ٹرائیورٹ کو بھیلنا ہے اور آگے ٹریکوان ہے اس کو اطالی لگانے ہیں دوستو بیس منٹ سٹاپ کرنے کے بعد ٹائم ہو رہا ہے بارہ چالیس اور ہمارا خانے وال سے ٹپارچر ہو رہا ہے یہ خانے وال کیا بیلڈنگ دے رہے ہیں پلیٹ فارم پر یہ بھی اس کی بھی آور ہائلنگ کی گئی ہے تمام جو سٹیشن ہے اس کو منٹین کیا گیا ہے یہ ایک نمبر جو پلیٹ فارم ہے خانے وال کا وہاں سے ہمارا ٹپارچر ہو رہا ہے ٹرائم ہو رہا ہے دو بجرے ہیں پورے اور ہمارا جو ریول ہے وہ پہولپور ریلوے سٹیشن پر ہو چکا ہے یہ دیکھیں گرینلان ایکسپریس رات کے دو بجرے ہیں یہاں بھی دو منٹ کا سٹاپ ہے دو منٹ سٹاپ کرنے کے بعد گاڑی روڑی جائے گی پھر روڑی اس کا سٹاپ ہوگا تقریباً پچیس منٹ کا اور وہاں پہ ایک ایزیمنیشن ہوگی اور پھر نیکس ہیدراباد اور کلاچی دو جیسے جاپ فر ایکسپریس سممہ سٹاپ میں اس کا رائیول ملا ہے تو ہماری گاڑی پارچر سگنل ہو چکے ہیں اور ہم یہاں سے موو کر گئے ہیں دو جیسے آپ کو ایک سسٹم بتا دوں کہ ایک ریلوے میں ہوتا ہے ابسلوٹ بلوک سسٹم اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرین کے پیچھے دوسری ٹرین جب چلا جاتی ہے وہ اگلے سیشن پر پہنچ جاتی ہے تو یہ بہاولپور سممسٹر کے درمیان سسٹم ہے جیسے جاپ فر وہاں پہنچی ہے تو ہمارے جو ڈاؤن کر دی گئے بہاولپور کے بارے میں بتاؤں یہ بہت ہی مارڈل ریلوے سیشن بنا ہوا بہت ہی پیارا اور بہت بڑا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اکثر مسافر یہ سوچتے ہیں یہاں پہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے تقریبا ہر ٹرین کا یہاں پہ دو منٹ سے پانچ منٹ تک ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پلیٹ فارم ہے تو زیادہ سٹاپیج ہوگا کچھ لوگ کھانا لینے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ باہت نکل جاتے ہیں پلیٹ فارم سے تو جس کی ویسے اکثر مسافروں کی جو ٹرین ہے وہ مس ہو جاتی ہے یا پھر کچھ جو ٹرین کی رفتار تیز ہو جاتی تو اس پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو دوستو اس بات کا خیال رکھا کریں دو یا تین منٹ رکھا کریں صاحب اس سے زیادہ کسی بھی ٹرین کا یہاں پہ سٹاپ نہیں ہے دوستو اس وقت ہم پاس کر رہے ہیں ڈیرن واپ صاحب ٹائم ہو رہا ہے تین مجھ کے سنتالیس منٹ اور اس وقت ہم پہنچے ہیں خانپور ابھی جو جعفر ایکسپریس ہے وہ ہم سے آگے ساجہ پہنچے نہیں جعفر ایکسپریس ہمارے آگے آگے دیکھتے ہیں جعفر ایکسپریس کب پکڑی جاتی ہے ہم سے تو کوشش تو یہی ہے کہ ہم جعفر ایکسپریس کو پیچھے چھوڑ دیں دوستو ایک دفعہ بھاولپور کے بعد ایک دفعہ پھر خانپور میں ہم جعفر ایکسپریس کی ویسے رکھیں امید ہے کہ ہم اس کو پکڑ لیں گے پھر خانپور میں ہم سے پکڑ جائے گی تو دیکھتے ہیں کب جعفر ایکسپریس کو ہم پیچھے چھوڑ دیں دوستو اس وقت ہم پاس کر رہے ہیں رہیمی آرخان ریلو سیشن کو جعفر ایکسپریس یہاں پہ کھڑی ہے یہ نہیں جا جعفر ایکسپریس یہاں پہ کھڑی ہے اس کا حضر ہم نے جعفر ایکسپریس کو پکڑ لیا ہے جعفر ایکسپریس دو پلین پہ کھڑی ہے اور ہم جا رہے ہیں ہم نے پیچھے پینلی کر ہی دیا تین جگہیں سبکی ویسے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں باہرپور میں خانپور میں اور ترینڈا میں اور فائنلی ہم نے اس کو رہیمی آرخان میں پیچھے چھوڑ دیا جی انشاءاللہ اب امید ہے کہ ہم روڑی تک نانسٹاپ جائیں گے کیونکہ ایکسپریس ہی ہم سے آگے تھی اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا جی دوستو صبح ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سورج کی جو کتنے جو تلو ہونا شروع ہو رہا اور ہم اس وقت پہنچ رہے ہیں گھوٹ کی ریلویسیشن گھوٹ کی ریلویسیشن گھوٹ کی ریلویسیشن گھوٹ کی ریلویسیشن دوستو اس وقت ہم گزر رہے ہیں گھوٹ کی اور میسر سے یہ ہمارے ساتھ سے فرید ایکسپریس جا رہی ہے فرید ایکسپریس کراچی سیٹی شام کو سات بچ کے تیس منٹ پر چلتی ہے اور یہ روڑیس میں آتی ہے چار بینتیس پہ اور پانچ بچے ڈپارچر ہوتا ہے تو یہ تقریہ غالباً لیٹ جا رہی ہے یہ ہمیں ملی ہے میسر اور گھوٹ کی کے درمیان فرید ایکسپریس یہ لو درہاں سے پاک پتن کسور سے ہوتی ہے لاہور تک جاتی ہے دوستو اس وقت ہم نکل چکے ہیں میسر سے اور میسر اور پنو اکل کے درمیان میں ہے یہاں پہ ہماری گاڑی سلو ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ ریڈ فلیک بینر لگا ہوتا ہے ریڈ فلیک بینر جہاں لگا ہوتا ہے وہاں پہ ٹرین رکھتی ہے آگے لیبر کام کر رہی ہوتی ہے ٹریک پہ اس وقت ہم پاس کر رہے ہیں پنو اکل ریلوی سیشن کو یہاں سے ہماری گاڑی درہو جا رہی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو ایک فرمیشن دیتا رہوں گے کون کونسی لوگ پوچھتے ہیں کہ سٹاپیچ کونسی ٹرین کے ہیں تو پنو اکل میں دوستو خیبر میل سٹاپ کرتی ہے ہزارہ ایکسپریس کا سٹاپ ہے ریمان بابا عوام ایکسپریس اور جعفر ایکسپریس یہ دوستو یہ ٹرینیں خیبر میل ہزار ایکسپریس ریمان بابا عوام ایکسپریس اور جعفر ایکسپریس یہ ٹرینیں یہاں پنو اکل میں سٹاپ کرتی ہیں اور باقی جو گاڑیاں دیگر بند وہ ساری یہاں سے ترو پاس ہوتی ہیں یہاں پہ سٹاپیچ نہیں ہوتا اس وقت ہم پہنچ رہے ہیں سانگی ریلو سیشن پہ اور سانگی یہ ہمیں آپ کی کون سی ٹرین ہے جی یہ ہے جی ہاں جی یہ مل گیا ہے جی ہمیں فائیو اپ گرین لین ایکسپریس یہ ہماری جو کہہ کرتے ہیں پیٹی بھائی جسے بولتے ہیں وہ ٹرین ہے ہم جا رہے ہیں سکس ٹاؤن گرین لین ایکسپریس پہ اور یہ ہمارے پاس سے کراس ہو رہا ہے فائیو اپ گرین لین ایکسپریس کا بسکلی جو ہمارے ساتھی ہیں وہ کل لے گی جو گاڑے کی ہوں گے چوبیس گنڈ ریس کرنے کے بعد آ میں آج وہ ڈھوٹی کر رہے ہوں گے اس میں تو کل جو چوبہ کینکہ مورننگ میں آئے گی گھاڑی وہ میں اب جا رہا ہوں کل چوبیس گنڈ ریس کرنے کے بعد مورننگ میں میں فائیو اپ گر کروں گا ہے جوڑی سے آنے وال کی گرین لین ایکسپریس ہمارے پاس سے پاس ہو رہی ہے دونوں گرین لین ایکسپریس ہمارے پاس سے پاس ہو رہی ہے دونوں گرین لین کٹھی ہو گئی ہے گرین لین سکس ڈائن بھی اور فائیو اپ بھی سانگی ریلو سیشن پہ جسے گز ہمارا آرائیول ہو چکا ہے روڑی میں یہ پیچھے ہماری گاڑی ہے سکس ڈاؤن کھڑی ہے کھانے وال سے روڑی تج میں نے برکی ہے اور چھ بچ کے پچاس میٹ پہ ہمارا آرائیول ہوئا ہے اور پچھ پن منٹ گاڑی لیٹ آئی ہے پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہے اب میں جا رہا ہوں رننگ روم یہاں پہ ہم ریسٹ کریں گے اور دوبارہ جو پائیو آپ ہے وہ لے کے جائیں گے کل صبح آئے گی پانچ بجے تقریبا 24 گھنٹے کا ریسٹ یہاں پہ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم گاڑی لے کے جائیں گے یہ میں جا رننگ روم یہ ہے دوستو ہمارے جو ریسٹ روم ہے اس کا راستہ پلیٹ فارم کے بلکل ساتھ ہی ہے اور یہ پہاڑی سے پلیٹ فارم نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں یہ ذرا انچائی پہ ہے یہ ہمارے خانے وال کا کمرہ ہے دوستو میں جانا ہوں سونے مجھے اجازت دیجئے آپ شیئر کریں فوراں امیربانی کر کے اور کمنٹ لازمہ کیا کریں آپ نہ خیارہ کیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی